اب میں بلیا کسی تاخیر کے جناب صوفی انور پریوکہ صاحب کو دعویٰ دیتا ہوں کہ اپنے کلام سے وہ ہم سب کو ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائیں اس سے پہلے ایک بات اور آپ کے گوشت گزار آج ہمارا جو پروگرام تھا ان میں میرے والد صاحب بڑے شوق کے ساتھ صوفی انور پریوکہ صاحب کو سنتے ہیں اکثر سنتے ہیں اور میں جب بھی کہ بھی فون پر پوچھتا ہوں یومیوں کی بنیاد پر یا ایک دو دن کے بعد کہ کیا کر رہے ہیں جی آپ تو مجھے کہہ دے کہ پروگرام صاحب کی گھڑولی سن رہا تھا پروگرام صاحب کی گھڑولی سن رہا تھا جو میں آج ان سے دوبارہ گزارش کروں گا اور میں نے تو والد صاحب سے کہا تھا کہ میرے ساتھ چلیے آج گھڑولی بھی سناتے ہیں صاحبے گھڑولی سے ملاقات بھی کرواتے ہیں لیکن وہ تو نہیں آسکے لیکن آپ حضرات کو کہوں گا کہ ساتھ دیجی گا انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا اور اللہ پاک ان کی عمر علم اور عمل میں برکت نصیب فرمائیں اللہ رب العزت نے کس محول سے اٹھا کے آج علماء کے سٹیج پر کھڑا کیا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی دین کے ساتھ وابست گی اور صحت اور ایمان والی لمبی عمرتہ فرمائے اور اسی ایمان پر ہمارا ختمہ فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوست عزیز بزرگ بھائی پینتی سال ایک عمر کا حصہ ہے جو میں نے فلموں، تھیٹروں، ڈراموں میں گزارا ایک اللہ کے ولی میاں محمد اجمل قادری مدد اللہ درازہ شیران اللہور حضرت احمد علی لہوری رحمت اللہ کے پوتے ان کا بیان سنا اللہ نے میں کوئی ہدایت دے دیتی اب میں ہر وقت یہی کہنا آمید اللہ جس طرح انور پیروکے کو بہتے ہوئے گند سے نکال کر سیدھے رستے پہ چلایا اللہ ہر کو ہی دیت دے دوستو شیران والے اللہ آپ کو جانا نصیب ہو وہاں ہر جمعیرات کو ذکر ہوتا ہے لہوری رحمت کا مرکز خدا مددین تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لہوری نے اللہ کے ذکر سے پیروکے کے دل کو دھو دیا لہوری نے اللہ کے ذکر سے پیروکے کے دل کو دھو دیا اور جو دل میں وٹ تھے وہ مولنا تارک جمیل نے اسطری کر دی گیا چونکہ میرا تلک ہے تبلیگی جماعتنا اب اسطرے آلے مولوے جان دے اتھاں دن انہاں پیار کیتا کرو انہاں دے کارگزاریاں سنیاں کرو انہاں کو گشت کرویا کرو میری دلی دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو تبلیگی بنا لے دوستو اس وقت میری بہتر سال عمر ہے اٹھونجہ سال میں توبہ کی میری دو شاد یسن ایک رشتہ داروں میں کوئی بچی بچہ نہ ہوا دوسرا میرا رشتہ میرے ساتھی تھے اس وقت کے سلطان راہی مصطفیٰ قریشی نور جہان انہوں نے ایک فلمی اداکارہ کے ساتھ کرا دیا اس وقت بھی وہ فلموں میں کام کر رہی ہے تو میں نے جب توبہ کی تو میری حضرت نے میرے سے پوچھا آپ کے بی بی بچے میں دسیا آپ فرمائے بیٹا جاؤ اس کو بھی دعوت دو وہ بھی توبہ کرے گلشن پا رہے کے شاہ نور سٹوڈیو کو پچھے باہم گیا توبہ کرنے کے بعد چار مہینہ گزر گئے میری اتنی اتنی سفیت دھاڑی تھی میں اپنے گھر داخل ہوا تو میری بیوی مجھے کہتی ہے بابا تو کون ہے بغیر اجازت اندر آ گیا میں کہا میں انور پروکا ہوں وہ کہتی تو پاگل ہو گیا یہ کیا حالت بنا رکھی میں نے کہا اللہ کی بندی میں نے ایک اللہ کے ولی کا بیان سنا اللہ میں کوئی ہدایت دیتی ہے اور تو کوئی دعویٰ دے بنایا تو مان کر وہ کہتی جو تو بڑا مولوی بن گیا سچوے خاکر بلی حج پہ تیار ہو گئی تو میرے کام کا ہی نہیں رہا میری آنکھوں سے دور ہو جا میں چلا گیا اپنے حضرت کو فرمایا بتایا حضرت فرمایا پھر اس کو ازاد کر دو میں نے چھوڑ دیا اللہ و اکبر قبیرہ میں ایک لوری پڑھتا تھا سب سے پہلے مجھے کوئی نات نہیں سی آتی حلیمام تیڑے مقدران تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیندی تا ہو سیں نیشونے دا مکھڑا نورانی نورانی تو تقدیت رہی ہیں چومیندی بھی ہو سیں تو یہ لوری پڑی لوری ان قبول ہوئی اللہ تعالیٰ نے اور اس لوری دیوے ساتھ نال پروکن پورے ملک جھ گھما دیتا نات خان پڑھتے ہیں لوری سنتے ہوں گو مگر وہ جو جملہ آخری جس میں نام ہے میرا وہ نہیں پڑھتے دوسری ساری لوری پڑھتے ہیں بجری چلی گئی ہے انتظام جلدی کر لیں اللہ و اکبر کھولو جی تو برحل میری دوست بہت لمبی چوڑی کہانی ہے یہ بڑی داستان ہے میں پوری نہیں سنا سکتا تو آخری جملہ لوری کا میں سنا دوں جو نہیں پڑھتے مکھانے چکوٹ کے چوری پیروکا جو جملہ نہیں پڑھتے مکھانے چکوٹ کے چوری پیروکا تُو اپنے ہتھانال خویندی بھی ہوسے جدا میڑے مدنی کتریں لگ دی ہوسی تُو زمزم دا پانی پلیندی بھی ہوسے یہ کبھی سنا ہے نہیں پڑھتے اللہ ان کو ہی دائے دیں تو دوست اکثر میرے حضرت لوری سنا کرتے تھے سردیاں آگئی زکاں مترا ہوا سا لوری ڈھیلی ڈھیلی پڑی تو حضرت کول بٹھا کے پوچھا بیٹا کہیں آپ کو وہ نشو تو نہیں یاد آئے فلمو والی میں نے کہنے جی استغفراللہ آپ فرمایا آپ کی شادی کرا دیں میرے مو نکلا میری یہ عمر ہے مجھے کون رشتہ دے گا آپ نے فرمایا بیٹا یہ لہوری کی دعا ہے لہوری کی دعاوں سے چک جھمبرہ ہے چک جھمبرے کے نزدی کے لکڑ والا وہاں میری شادی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نیکوں کی شہبت کا صلح یہ ملا کہ اللہ اس بیوی بھی چو سٹھ سال تو بعد میں کوئی چار پوتر دیتے ہیں سٹھ سال تو بعد اور انہوں نے نام ہی میرے پیر نہیں رکھیں پہلا دا نام احمد علی وہ حضرت کے دادے کا نام تھا دوسرے کا نام عبید اللہ انور حضرت کے والد کا نام تیجرے کا نام اجمل قادری وہ حضرت کا اپنا نام چوتھے کا نام یہ جو چوتھا نمبر ہے اس کا نام رکھا محمد اکمل وہ حضرت کے چھوٹے بھائیں مدینہ ہی میں رہتے ہیں تو دوستو یہ میرے کہنا کا مطلب یہ تھا اللہ کو جو بندہ اللہ کو جھک جائے اللہ شکی تہنی کو بھی پھاللا دے دے اللہ کو جھک جاؤ اللہ والی بن جاؤ گے برے نار شعبت کرو گے تو برے بنو گے چورہ نار کرو گے چور بنو گے ٹائم نہیں ہے ورنہ میں بہت کچھ سنانا تھا یہ یہ جو میں پروگرام کاروں یہ اٹھوہ پروگرام ہے مجھے ہر روز پروگرام ہے بہتر سالوں میرے گھنٹہ دو گھنٹے بولنا آخر انسان ہیں تو میرے دوست میرے پہ دو فرمیشیں تو ہیں صحب دعوت جو ہیں ان کی اور عوام کی جو کوئی ہو بھی ہو تو وہ بھی میں سناؤں گا دو دو بول زردہ پلاہ ملا دوں گا سب سے پہلے آپ نے حق سننے شک سننے بولو ہاں کے ذرا کاؤڑا ہے پچا لوگے ہاں کے سننے دیں سٹی گل سٹی گل بڑی کوڑی لگ دیئے پیو اپنے پوتر کو آکھے پوترا بودھا چوپڑ کے بزار جنا کھلوتا کر تے پوتر دلے چک آکھے سی اب باش اللہ ٹرک کے ٹھاویں کیوں پیو جو سٹی گل کی تھی وہ کوڑی تو لگ نہیں ہے ہون میں ہاک سنانا ہے ہاتھ کھڑا کرو کھبلا جیڑے شاک کالے ہو ما شا اللہ ما شا اللہ بڑاو شیار مجھ میں دشا ہاک دی گل یہیں تک آمنی بڑھنا شبحان اللہ دا نہ پرچائے نہ خرچائے بلکہ ارشانتے چرچائے کتنا سستہ سعودہ ہے تُسا شبحان اللہ بلے سو میرا آواز بلے سی ذرا بولی دی سمجھا رہی ہے ما شا اللہ دشا ہاک دی گل کنڈو پچھے گلہ بڑھنا دائے گلہ کرساں موں تے کھریاں پتہ تے کو بھی ہے رب مشکل کو شاہے ایوے کردائیں زورو وریاں کی کو دھی دے وے کی کو پتر دے وے ہل اس دیاں کارا گریاں پھر اوکے تے یقین نہ کر متہ سوچے پینتی شال ڈرام میں فاشا گانے سنا دا جائے آج ساں کو نصیت کرنا آگیا ہے مہر جملے دی گوائی دے ساں کہ قرآن دی گوائی دے ساں جن میں ڈس ہے کہیں کو پتر دے وے کہیں کو دھی دے وے اے دی گوائی اللہ فرمائے دائے اللہ ملک شماوات والد یخلق ما یشاو یا بولے میں یشاو انہا سمو یا بولے میں یشاو الزکور اللہ فرما رہا ہے میں کہکو دھیاں دے ما تے پتر نا دے ما پتر دے ما تے دھیاں نا دے ما آو یو زمو جو ہم زکرانم وائنا سا میں جوڑ کراں ادھیاں دھیاں دے ما ادھے پتر دے ما وائی جالو میں یشاو اکیما نم ادھی دے ما نم پتر دے ما اکیم کر چھوڑاں بانج کر چھوڑاں انہو علیم القدیر اللہ ہر شاید تے قادر انہیں یقین ہو گیا ہے پتر کون دے دا ہے کچھ ہی بولو دھیاں کون ڈیندائے میں اس وقت تے توانو بلا رہاں کہ دوارے یہ گوائی لکھی جاوے اکاتے بین جیڑے لکھ دے پہنے اکاتے بین ما یلفظ مل قول اللہ لدائی رکیبر نتی گوائی لکھی جاوے میرے دوست اس وقت تے کہہ رہاں دسا ہک دی گال کنڈو پیچھے گلہ بندہ ہے گلہ کر سامو تے کھرییاں پتہ تے کو بھی ہے رب مشکل کو شاہے انہیں کردائیں زورو ورییاں کہ کو دھی ڈے وے کہ کو پتر ڈے وے ہن اس دیاں کارا گرییاں تے جن دی دوئیں بیڑیاں تے لت پیرو کا دا اوک دے بھی توڑنا چڑھیاں دو بیڑیاں نا بڑ دے میرا کس دا اوک ہے میری ترزہ تے میں ایڈ نہیں کرنا آخر میں پینتی سال ہو شو بیچ گزاریں یہ ترزیں بھی آہستہ آہستہ لوگوں سے نکل جائیں گے کیڑا دا اوک ہے ہی کہ میں نظم دے نال ہے کہ چٹنی سونے دو نا چٹنی چٹنی سمیدیو نا کھانے نال جیلے ہوتلاں تو کھان دیو چٹنی شلات بھی کھانا حضم ہو جاوے وہ دنیا دی نشمت دا کھانا میں دین دی نشمت دا کھانا کھوا رہاں تے دین دی نشمت دی چٹنی باگے وچ رہاں کوئی نہیں تاوچو ہے تاوچو کرے سوری مانتا دا اوشی باگے وچ رہاں کوئی نہیں اوشکی گل پچھ دے ہو رب باجو مشکل کشا کوئی نہیں کہ کوئی ہے آگے جملا سونا ہون بگے آگے نوں بگے سمیدیو یا دھولے یا سفید یا چٹے کیا سمیدیو چٹے ہون چٹے آگے نوں بھیڑیا اکل چکر بیٹھیں شرکے چھ امر نی بھائی دے دے منتاں کبران تے کی تو گھر دی یا تباہی مگو اس دو جھلیا جڑا ہر کو ڈے دے میڈا مالک پاک الہی حیوان میں منگ دین رب کو لوں تا انسان کو سمجھ نہیں آئی چٹنی بھی ہو بے دھگا چھوٹ گیا چھک کو لوں چھک دی وزادنا میں دست دے ماں ہون تھریسرہ شروع تھی گیا سن پینٹ کلوں میں دیتھائی کہ دھگیا نال گاغ ہندیا پھلے ہون دیاں ڈگیا مانگیر تے گاغ ہندی آئی گندم پھلے تے ڈگیا دے گال پنجال ہی ہوندی دے ویچے لکڑ بھدھی ہوندی انکو سڑی دائی چھک ڈگیا چھوٹ گیا چھک کو لوں ڈگیا چھوٹ گیا چھک کو لوں در در دے منگن نالوں ڈگیا مانگیا کر ادھو ڈ порسک کو لوں ڈگلا سون لے بھی راجر ہو شوشیچی ڈگسوڈ لے بھی راجر ہو شوشیچی ڈگل سون لے بھی راجر ہو شوشیچی کہ نراض نتھی میں مڈس دے ماؤں بھجو رب دے سیوان نہیں کوئی حاجت رماؤں کیوں کوئی ہے حضرت یہ رسہ ہے بدعوت کو بیٹھا ہے یہ بندے قرائے تھا نہیں تسا لے آن دے اچھا بھولے دے نہیں ماشاءاللہ آخری بول تُس آکھنا ہے آپ خدا گواہی دیونی ہے کہ کو ہکنا دے وے کہ کو جھولیاں بھر کہ کو پیا ترساوے آپ خدا کہ کو شام دے وے شباوت خسلے اے اس دی رضا وہ آپ خدا کہ کو دے کے جدا رکھے عمر ساری ماں پیو ترساوے آپ خدا چالی شال تو بعد چالی شال تو بعد یکوب نبی چالی شال تو بعد یکوب نبی کو یوشف ملاوے تا آپ خدا یو آپ خدا تو سانکھنا ہے میں تو اڈی گواہی لکھا منایے یہ اللہ دی باہر رگا جا سی فریشتہ لکھے جا سی اگے سون ویچ پتھر دے کیڑے پی تنگیاں نوں دانا پانی پہنچاوے تا آپ خدا جنگلاں ویچ شیر تے چیتیاں کو بکھیاں کو رجاوے تا آپ خدا دریاء شمندار ج کم میں مچھیاں کو پانا کھواوے تا آپ خدا کاما چڑیاں انڈے ویچ مرگیاں دے او چوچے پلاوے تا چالی دے نمچھی دے پیٹے اندر چالی دے نمچھی دے او پیٹے اندر زندہ یونس لیا ویتاں نہیں بول لے یار تُس ہی آکھاں ہیں آپ خدا آخری بول دے ویچ اشک دے ہبشی بلال جہے کووے اگتے لٹا ویتاں بلال دا نا آیا ہے ایک جملہ یاد آگیا ہے اکھو تا سنا دے ماں نئی آج دی گلہن گزر گئے چودہ سو سدیاں سالے ہی رب دا نا نا کوئی ہو سکر کیوں اڑٹی چلنے چالے دے ہو کا سد رسول والا جڑی استبسار بھی چالے پیرو کا پڑ دا ہے تے پڑ دا راسی وہ جڑی دیتی ہائی بانگ بلال چٹنی بھی ہو وے رسیاں جال دیا رسیاں جال دیا ریشانے کو کر شنگ دا کالے ہبشی بلال دیو وچھ عشق دے ہبشی بلال جاہ کو اگتے لٹاوے تا آپ خدا وچھ غار شدیق اکبر جاہ کو ڈنگ موزی دے لواوے تا شدیق اکبر رضی اللہ تعالی اندنا میں گرامی آیا ہے ایک جملہ سنا دے ماں جڑا غار مزار دا ساتھی بنیا اوہ شدیق نبی دا یارے ابو بکر عمر عثمان علی دا ڈاڈھا آپس وچ پیار تکی شان دسا میں شدیق عمر دی جن دسائیں دے نال مزارے افسوس پیرو کا اوہ شخص اتے جڑا چاہوں جملہ ہوئے چٹنی آگ تے ڈوتھ کر دائی آگ تے ڈوتھ کر دائی ہک دے نارے لونے حضرت حسین رضی اللہ تعالی ایک ساتھی میں نے کہنا ہے پروکا صاحب کوئی اہل بیت دے بھی شان ہے میں کہا اللہ دے بندہ جڑا اہل بیت نو نہیں من دو تو مسلمان ہی نہیں اے تبلیگی جماعت دا رضا کارے اکہ جماعت آلے جڑے نے جماعت آلے اے حضور دے گستاک ہون دے نے اہل بیت نو نہیں من دے آج دے ایک تبلیگی جماعت دا رضا کارے کہ سانویل بیت نال کتنا پیارے وزنے شہر مدینے بچو تی پیاتر سردار حسین کربل دی زمین ویران جنگل کون کی ترج کے پیار حسین دیکھے توفے اکبر اصغر جائے او کی ترازی یار حسین بھمے گتنا مشکل وقت آیا چایا سر تے بھار حسین حسین دی شان چٹنی کنڈیاں چین دیاں اوہ کنڈیاں چین دیاں ریشا نئی کوئی کر سنگدہ یارو سید حسین حلالا اسماعیل بچا بیتاں اوہ آپ خدا گال سن لے بھیرا وزرہ ہوشوی چیزا نظم تو بڑی لمبی آئی مگر دیکھما اوہ جملہ سنے داں گھار دے ویندیاں تائیں کلیا تھردہ ویشی شہابہ دے پیار چفروکی کو لہور شہادت دیواوے تاں آپ خدا ازم تارک ورگے کو جیل اندر ایم این نے بنا ویتاں جنگ وی حق نواز کو دے گاں ویچ پاک جل سے تے پہنچا ویتاں اگر آکھو تاں شہیدان دی اگ چٹڑی میں شنا دے سنا مچا پردے وسلا دے او پردے وسلا دے جنہوں پیاس دے دیو پردے وسلا دے شہابہ پچھے جند دے گئے اوہ بندے چنگیاں نسلا دے جنگ وی حق نواز کو دے گاں ویچ پاک جل سے تے پہنچا ویتاں آپ خدا علی شیر حیدری کو گولیاں ویچ نارا حق دا لواوے تاں آپ خدا اممہ ایشہ صدیقہ دے بیٹیاں دے اممہ ایشہ صدیقہ دے بیٹیاں دے گھر جنت چھ بناوے تاں آپ خدا چونکہ میرے تلک ہے تبلیگی میں آکر یہ جملہ کھین دا حاجی عبدالوہا تو تبلیگ دا کم تو آنے بیچ کوئی تبلیگی دے جماعتنا کو شروزہ لاما نالا یا دس دن لاما نالا کو بیٹھا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاتھ تو تبلیگ دا کم پوری دنیا تے کروا آبید بات جیاں تو ڈرہ میں چھوڑا سنت نبوی رکھوا آبید حضرت تارک جمیل دا جمعہ سونکے یو سب یوہنہ نو لے آوے تا کئی جاج مشریٹ وزیران توں چلے سال لگوا آوے تا پیرو کے تو چھوڑا کے فلماں تھے تر چا سناخہ بنا آوے تا ڈرہ میں چھوڑا تک توانو دھیاننے لانا سی ہون نبی دے یار کتنے تے فکرے بھی اوشن چار ہاں جی فکرے کننے نبی دے یار بھی تے فکرے بھی تُو من حق چار توانو نہیں کہہ رہا تُوستہ من دے ہو او دے شارہ جیڑے نہیں من دے تُو من حق چار نبی دے یار میڈے دل دی مرضی یہ بھی میری مرضی یہ ہے بھی تُو من تُو بھی کر پیار نکر انکار او میڈے دل دی مرضی یہ سبحان اللہ ڈھلی حق چار یار سچے نبی دے پیارے نو حق چار یار سچے او نبی دے پیارے نی سچے کھبے شوں کے پہلے دے ہو نیزارے نی او سچے کھبے سم کے پہلے دے ہو نیزارے نی ستے پینی یار روزے وچکار ستے پینی یار روزے وچکار کی تیڑے دل دی مرضی یہ تُو بھی کر پیار نکر انکار میڈے دل دی مرضی یہ ہون پہلا یار دا سنبی دا کیڑا ہے بولو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی پیارا یار شدیق دی شاہ نے جملہ دے وہاں جے توجہ کریں میں انہوں کہہ رہے ہیں تینہوں نہیں کہہ رہے ہیں او دے نالی جھلیا تُو راندائیں نرازے او دے نال جھلیا تُو راندائیں نرازے او دے شارہے ہیں توجہ او دے نالی جھلیا تُو راندائیں نرازے او دے نالی جھلیا تُو راندائیں نرازے جدہ پچھ پڑی میرے آکھا بھی نمازے پچھے سف وچکار پچھے سف وچکار حیدر قرار پچھے سف وچکار حیدر قرار کی تیڑے دل دی مرضی تُو بھی کر پیار نہ کر انکار مرے دل دی مرضی دُوہ یار دس نبی دکیڑا ہے یار بولو عمر خطاب کدھے وکھریاں بیٹھ کے سوچیا کر شلطیوی دور بیماری پڑھ دیکھ تریخان عمر حیدر دی بہن ڈے رئی رشتہ داری بلے ایڈ سو او بندہ کنہ پیارا لگ دائے تے جدے گھر ہووے دھی پیاری رشی لکھ دار نگمے صحابہ دے اے پیروں کا عمران سارے چٹڑی ہووے بوکے نو لان پاواں بوکے نو لان پاواں جیڑا عمر دی شان گھٹائے وہ نکچے آئیں نہیں سمجھ آرہے یار امار کو منی ہووی امار در آزے امار کو منی ہووی امار در آزے جیڑا تو منی دیکھو دا امار دماغ دے اگے سونا ہائی سورے نال پیار ہائی سورے نال پیار جوائی نال خار دکھ ہائی سورے نال پیار جوائی نال خار کی تیری دل دی مرضی تو ہی کر پیار نہ کرنکار میرے دل دی مرضی سبحان اللہ تری آجار دس تیر جلدی دس تیر جلدی دس ٹائم کائنی غنی دیوبندیاں دی اکھی دس سرما او غنی پیرے لوگو ہر کائندہ آنکھو بے شک تیر تو من یا نہ چاہے مننے ہنو چارے رشتے دار قریبی تُو بھی زد کچھ بھیڑا بھاننے اچھا بول دے نہیں آئے تبرا کہیں تے کیوں ساڑے دل وے چچاؤں دی لگنے تی جڑا شان گھٹا ہے او سمان گھنی دی او پیروکے دا پکا دشمن روگن کاراں دے روگن کاراں دے پیروکے کنی بھان دے منکر نبی دیاں یاراں تیجے نمبر آیا سونا یار اسمان جمع جش کیتا سارا رب دا قرآن تُو سونا میرے بھائی ہے آقا دا جوائی تُو سونا میرے بھائی ہے دوہرا جوائی کی تے دے دل دی مرضی چوتھا یار داس نبی دا کہہ رہی حضرت علی رضی اللہ تعالی ان دے بندیاں دے دل دا سکون تھا وہ جو کرے جملے تے ہیں میرے پیر علی نے ساری زندگی تے کیتی سنت دنال ادائے اے سنت بیکھو کیتی سنت دنال ادائے تُو منکر سنت نبی دا کچھ کر چاہ خوف خدا اے او کتھے پیر علی نے ناد بجائے کسے ویچ کتاب دکھائے نہ پیری گھنگرو نہ سیرتے لٹان تے نہ ٹوریا متاراں چائے اگر دا فیصلہ کر نہیں تا اللہ دے گھارے چاہ فیصلہ کر تے کوڑے دی سزا کے دی توجہ پتر لسوڑے دا پتر لسوڑے دا قرآن تے فیصلہ کر لائے وہ ناک وٹھنا کھوڑے دا شدیق دے جوائی دا ہی اہلی دا ما دے نہیں سمجھا ہی شدیق دے جوائی دا ہی اہلی دا ما دے رشتے شدیق دے جوائی دا ہی اہلی دا ما دے او میری دا ما دے اہلی ایوی رکھیا دے تُو سنو میرے ویر تُو سنو میرے ویر نیچارے کھانڈ خیر تُو سنو میرے ویر نیچارے کھانڈ خیر کی تے دے دل دی مرضی میں ایک جھنگ پھون کر رہے سا روڑتے تو میں کچھ سمجھ نہ آوے میں پوچھا بھائی جان تُو سا کدے نگل کرنی ہے کہ سا انور پیروکہ نال کرنی ہے میں کہا انور پیروکہ تو میں بول رہے ہیں انور پیروکہ ہی بولیں دا پیا او میں جیسے دسیا نا تو نال میرے کھا ملانگ کھڑائی او میرے مول اڈے کھڑ لگتا او سا کہا ہن تُو سی انور پیروکہ ہو میں کہا جی کہ تُو سا کھ بول لکھے ہے جگر او سی ڈکس دوائے تھا میں کہا کیڑا میں نے وہاں سنایا ہے کہ دے وکھریاں بیٹھ کے سوچے کر شلطیمی اکل شہورے غر کر کے غلط بیان جھوٹے چا پا دے ملک فطورے کتھے ماتم بی بی زہنب کیتا کیوں مارتا ہے چٹے کورے کسی ویت کتاب دکھا چا پیروکہ کر سی ماتم نت ضرورے میں کہا دکھاؤ کسی موتبر کتاب ہے تسا ماتم یکی دیو بندی ماتم کر سی ہاں کے واس ساڑے نار رال کے کرنا پاو سی میں کرلے کر سائیں ہیک لائن تو آڈی ہو سی ہاں تے اگو ساڈی دیو بندیاں دی لائن ہو سی ہاں کے کیا کھے سو میں کھے سا یہ کھے سوں جھانگنوں بس آوے ایدنا ہیک سو پندرہ چاکے پندرہ چاکنوں باس آوے حضرت توجہو پندرہ چاکنوں باس آوے مان ملانگنو آتیا او سینے تو ہاڈے ہاتھ دیو بندیاں دے باتو پٹن دی چا سا آوے آگے توجہو او میرے دوست اللہ اکبر کبھیرہ نبی دا سناخہ میں لکھیے کلامیں نبی دا سناخہ میں لکھیے کلامیں صحابہ دیا آشکان دا پیروں کا غلامیں او صحابہ دیا آشکان دا پیروں کا غلامیں ہی لاہوری میرا پیر کنگرہ دوری دا ڈبے ہوئے تر گئے ہائیں و لڑ پڑے آئے لاہوری دا ہی لاہوری میرا پیر ولی اللہ فقیر کی تیڑے دل دی مرضی میں جدہ توباں کتینا نواز شریف دا دور آئی موٹروے بانڈری سی لاہور تا اسلام آباد ساڑی تشکیل ہو گئی پہلی پہلے کوئی ٹیم نہیں سی میرا لگویا کتے دی سرگوڈ دے چب آفلار باند موٹروے بانڈری سی راستہ باند ہو گیا شاڑا امیر سی پتھان پشتون ہے وہ نے کہے چکے چکا رامکارلی شبو چلے چلے گئے اس چاکتا نائے سالم وہ دے نات انٹرچینج بھی لکھا سالم انٹرچینج شام دی نماز ہوگی اسی نماز پڑی امیر صاحب ہے کیا کھانا پکاؤ جماعتنا سٹوپ ہوندھے ایک ساتھی نے سٹوپ چلا ریا کھانا پکاؤنا باستہ وہ شون شون سن کے امام مسجد آگیا وہ دے نال ہی گھر سی وہ کہندہ ہے تُسی کون آسان کا جی تبلیگی ساتھی ہے کد اجازت نہ لائے ہو اسی ہے کہ اللہ دی اجازت وہ دا نکلو میں نہیں ریند رہنا چلو بھاگو اسی ہے کہ اللہ دا بندہ آئے دے سخیدہ دروازہ شاڑ کسی کڑے جو آئے ہیں وہ کہندہ ہے میں ریند نہیں دینا امیر صاحب آئی پتھان وہ کہندہ ہے ہم بھی زدی پتھانے ہم نہیں جائے گا اسی چالواں باہر سٹے سی چالواں باہر سٹے سی چالواں باہر سٹے سی چالواں باہر سٹے ہو ہیک کا یہ سی آٹھا ہے وَلَا لَا مُتھاک پہ یہ کی وجہ انہیں سپی کر کھول لیا اس اعلان کے تا پینڈہ آلے آو بسترے آلے مولویان مسیح تے قبضہ کر لے آپ نے اپنے گھرانا سمالا کر لاؤ پینڈے نمبردار دو اترائے بندے بھیجے انہاں دے کولائی ڈے 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 ڈنڈے ہوں اینڈے سوٹے او آئے اونا کیا مولویان عزت نار جاسو یا کوٹیج کے جاسو کیڈے پینڈے ساڑھا نمبردار سدھا ہے عمیر صاحبہ کہا چلو بھائی بندہ نمبردار بلا رہا ہے بسترے چاہ لے ٹور پیونا سانو لا اگے لیا جی میں بھیڑا نو آئی آلی ٹور لے ہیں دے دیرے چلے گئے نمبردار پوچھے ساڑی مسیح تے قبضہ کیوں کیتا ہے نہیں ہسا کہا کیا قبضہ کرنا سا تا مسافرہ رات رہنا ہے صبح چلے جانا ہے وہ کہیں دے رات رہا نہیں نہیں تے اپنے اپنے پتے لکھاؤ او کیوں راتی ساری کو چوری ہو جا سی اسے کنیوں نفساں ہیں پتے لکھانے شروع کر دیتے جڑے میڈی واری آئے میں پتہ لکھایا نہ لکھایا انور پیروکا وہ میرے مو لوگے کھلات پیا وہاں دا ہے انور پیروکا تا فلمہ ڈرامیہ تھےٹرہ میں چوندوں دا سی میں کہا میں اوہ یہاں تیکھے تو انہاں دے نال کی میں پھاس گیا میں کہا میں اللہ دے والی دا بیان سنے اللہ میں کوئی دا ہے دیتے دین دے رستے تے نکلے انہیں سی ڈی تک فلم لا دتی جدے جمیرہ بھی کردہ آ رہی استغفراللہ فلمہ تا بہو ہاں سرجن پیارا مان دا پیار مٹی دا باوہ غیرت راوی دی ہی رانجا ایسی سی فیل مہان وہ سیلان کرائے جائے انور پیروکہ نو دیکھنا ہے دیرے چاہ جاؤ دیرہ بھری گیا کوئی گاگل کرے کوئی گاگل کرے آخر نبردار کتھے انور پیروکہ انہاں کہا جیڑا داڑی یاڑا بیٹھا انور پیروکہ ایک بندہ میرے کو لائے میں نے کہندہ مولوی صاحب میں گال پشدہ جی نراز نہ ہو وہ میں کہا میں کیا نراز ہونے میں کچھ ہو وہ کہندہ تیرا نہ کیے میں کہا میرا نہ آئیں انور پیروکہ اوپیہ اکھے ایلے تو تا چنگا بھلا بندہ ہوننا آئے تیاری مولوی بنیا ہوا ہے استغفر اللہ میں کہا بے وکوفہ وہ مولوی بندے ہی ہوندے نہیں اکھے نہیں جی ہوتے تا سلطان رائی نال سجن پیار بڑا سونے لگ دا بھٹی نال ہنہ سین بھٹی نال میں کہا توب آنکر گھر جاب اس طرح لیا ادا کفارہ آدھا کر کی شاید میں کہا سیروزہ اللہ اوپیہ کہ سیروزہ کتنے دا مل سی میں کہا کتنے مل سی تین دن ساڑھے نال جائیں گا انہوں سی سیروزہ کہنے وہ کہندہ میں غلطی کر بیٹھا جیڑا کچھ بیٹھا ہن میں نوی نا دن فسا ہوں کہ میں نوی جی اکہ وہی ہے انہوں کہا کون جن کو ست جن پیار ریلی ٹھائی انور پیروکا وہ پہ دھر دھر بے وکو وہ ایک کراری تی نا غلام فاطمہ تھی شکتا بک کراری تی نا غلام فاطمہ نہیں تھی تی نا انور پیروکا تی نا ریلی تی نا کو جوڑ وہ سا کہ اللہ دی قسم پوچھ کیا آیا کھڑا انور پیروکا چلو یار تن کا سب چاہی کھنا تیری من گھندیاں یہ انور پیروکا ہی ہے نا تی مڑھائی کسے اللہ دی پکاڑے چایا ودا میں کہا جی میں میں پکڑے چاہے ودا شاء اللہ تو سا سارے پکڑی جاؤ آنکھو آمین نمبردار دے گھر کھانا پکا بشترے بنے امیر صاحب پٹھانے کہنے اولا کہا ہم نفل پڑھنے وضو کریں گے مسجد کی اجازت ہو نمبردار کہنے جی تے توڑا دل کردہ جاؤ توانو کو نہیں روک سگدہ توسی تا لوگ کی نہیں سگدے توانو آل پیروکا شناختی کار دے کتے لکسو بسترے چالے ٹور پی دے رہے چو نکلے نمبردار پیروکا صاحب بندے میں کو تان کی تی کھڑے آن دین وین دی تپے سنائی ون یوں تپے تپے سمجھتے ہو نا میں نہیں سوچ تپے میں توبہ کی تی یہ ہر میں نہ کرائیں نسانو مسجد جنی جان دی نا میں کہا صبح دے نماز دے آئے تو تپے سنائے سو سبادی آذان ہوئی لوگ آئے بڑا راش مسجد اندر نہ آون باہر کھڑے باہر کھڑے بڑا رش آسی آپ نماز پڑھیں نماز پڑھ سینج بیٹھے آئیں سفر سفر دا مشورہ کر رہے آئیں جدو نماز پڑھی گئی مسجد بھری گئی سور اندر آگئے راش اتنا ہوئے ایسے سینج بیٹھے پچھلے بندے اگلے دھکے ڈے وہ ساڑے اتھے ڈگ آمیر صاحب آئی پتھان ہوندے دو درہ بندے ڈھٹھے نا تو بچارہ مٹھے ہیٹھو جو نکرے تو میکو مخاطب کر دا وہ لیکا تاتا کون کر دائی تاتا آن چھوڑا میں کیا وہ بہت آکو ٹپے سنان لوگ بائے گئے انہ میں کو سپی کر لائی تا میں ذہنے سوچا انہ نو ٹپے سنان جی دے انہ دی زندگی بدلے میں موضوع آخرت ایک نظم شروع کار دی تی کی ڈ مجرم ہائے رب در تے دی آگے ہوئے مجرم ہائے رب در تے دے آگے ہوئے سن کے ہال جہن میں دا گھب را گئے ایک خالی ہاتھ ایک خالی ہاتھ ہن کی ڈش تُو پچھ بھی نذی کیڑے پاس جا م پلے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اپنے تن نل بی تی آپ سنا رہے ہوئے سن کے ہال جہن میں دا گھب را گئے میں پوری نظم پڑی لوگ رومن رومن وہ نمبردار کھڑا ہو گیا وہ جن دیرے سدھی آئی او میں نظم پروک سا سا پلے تا کھ پس رب دے پی تی شو تکی میں تھی شو سا رو دعا کرو اللہ سا رہی زندگی بدل دے میں نمبردار ایک وظیفہ کر لو اللہ تو ہاری زندگی بدل دے سی وظیفہ مانو وظیفہ دس یا میڈا ویر سی روضہ لائے آخرت بن جائے گی میڈا ویر سی روضہ لائے آخرت بن جائے حکمت کو گال سمجھ ہم گال تی دے میں وظیفہ چپ آم ویر ہکماری رائے وینڈ جائے آخرت بن جائے گی تیم دے مطابق کئی اور پرگرام شلاق میں بقای نظام ضرور سناؤں گیا انشاءاللہ اللہ آپ کو تبلیگی بنا لے اللہ آپ کی آخرت صحیح فرما خردانا الحمدللہ رب العالمين خردانا خردو